ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخا کے دربار میں کوئی پہنچا دے یا رحمت اللہ علمین جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ آخا ہم کو ظلم کے ذریعے نٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سبر کریں گے میردان نہیں چھوڑیں گے ہم موت سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری قوت سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سبر سے کریں گے مگر میردان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو سبر کرو اور ڈک جاؤ جب ظلم سے مقابلہ کرو اور کمر بستا ہو جاؤ جب دین کی خدمت کرو اللہ سے درو اللہ تم کو کامیاب کرے گا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں مجھے کئی فون آتے ہیں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اصدی نویسی ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اصدی نویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے اصدی نویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کو در ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے میں آپ تمام کے درگیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں درنے کی ضرورت نہیں ہے خائف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھو کیوں ہنسلے اور ہمت کو بلند رکھو کیونکہ اللہ اللہ خرانِ کریم میں سولِ آلِ عمرائن میں فرما رہا ہے نہ غم کرو نہ درو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اللہ سورِ آلِ عمرائن میں فرما رہا ہے نہ غم کرو نہ درو تم آلہ ہو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اور اللہ سورہ آل امران کی آیات نمبر ون نائنٹی نائن میں تردو معلومہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو صبر کرو اور ڈچ جاؤ جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ جب دین کی خدمت کرو اللہ سے کرو اللہ تم کو کامیاب کرے گا اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدیہ پردیش میں باریس گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا سیدنا میں تیرا گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے توڑا گیا یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے دونوں ہاتھ کٹھے ہوئے اس کی دکان کو توڑ دیا گیا آپ تھکتر پھیک ایک نیکل جام میں یہ بات بھی سچ ہے 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 کہ ڈلی کے جھانگیرپورا میں مجد کے سامنے الیگل بول کر توڑ دیئے ملگیوں کو توڑ دیئے دکان کو توڑ دیئے اس میں مارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیئے مگر آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حبت کو پس ہونے بد دو اخلاق کو بھی مارا تھا پیلو خان کو بھی مارا تھا رگبر کو بھی مارا تھا ظالموں سنو یہ خبیب بن عدی تخت پر کلو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے در نہیں ہے ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم تمہارے ظلم سے درنے والے نہیں ہیں ہم موت سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری قوت سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سبر سے کریں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزنو میرے عزیز دوستو اور بزنو دو دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے سخص کو اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکھ شک کہتے ہیں انہوں نے اس کی داڑی پکڑی داڑی کے بال کھیچ رہے مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا بے ہوش گاڑی میں پڑھا ہے یہ ظلم انہوں نے کیا ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تُو گائے کو کاتا خوب مارتے ہیں پیپتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزنو خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بک سکتی ہے لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے دین کو کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بے جا تم چھوڑو گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب کیا ہوتا ہے خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس بھاسی کا پھندہ اپنے گلے میں دالتے ہیں اور مشرقین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جناب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے پکارتے ہیں نہیں 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آخا کے تلوے میں کہتا چکے نہیں نہیں کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو اس جملے کو تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے اس جملے کو یاد رکھو حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ میرا سلام میرے آخا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی چاند دینے جا رہا ہوں یا اللہ میرے آخا کو میرا سلام پہنچا دینا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مدینے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحباز کے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں غفی کی حالتداری ہوتی ہے راخا کے راک سے آسوں نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں والیکم سلام والیکم سلام خبیب بن علیہ وسلم والیکم السلام خبیب بن علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والیکم سلام آخا فرماتے ہیں کہ جبریل امیر نے مجھے آکر حضرت قبیب بن علیہ وسلم سے ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کا سلام پہنچایا کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان ہے آخا کے دربار میں کوئی پہنچا دے یا رحمت اللہ علیہ وسلم جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ کے امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر آخا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سبر کریں گے مردان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں میرے عزیز دوستو خبیب بن عدی کو جب فاسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو خبلے کی طرف کر لیا اپنے چہرے کو تو مشرقین مکہ نے کہا پلتاؤ اس کے چہرے کو پلتاؤ اس کے چہرے کو خبلے سے جان باقی تھی ایمان دیکھوا حد خبیب بن عدی نے کہا قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ خبلے کی طرف ہو گیا مورتے پھر خبلہ خبلے کی طرف چہرہ پھر خبلے کی طرف اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو بھاسی پر رہے تلوار سے مارتے تھے اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بدعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے ان کو نفت و نابود کر دے یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے کہ میں نے تیرے دین کا ماننے والا ہوں میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا میں نے تیرے رسول کے پیغام کو ہم کیا یا اللہ ان کو برباد کر دے تو جو مشرقین مہاں پر تھے زمین کے پر لیٹ گئے کان میں انگلیاں رکھ لئے حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھیک کر اپنے سینے میں پھیکا اور خبیب بن عدی کی روپ پر باز کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو لائے یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو لائے تو صبح بن عباہم کھڑے ہوئے پلے رسول اللہ میں جاؤں گا اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں میں اجازت دیتا ہوں گئے چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن ہو گئے تھے پانسی اور یہ تمام ظلم کر کے جب مقتلگاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتخاب ابھی شہید ہوئے خون بہرہ ابھی خون بہرہ ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے